ناظرین آج تعلیمی زون بانڈی پورا میں قلعہ اتسو کے تحت زونر لیول کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا جس میں تعلیمی زون بانڈی پورا کے مختلف سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ و طلبات نے حصہ لیا اور اپنے اپنے فند کا مظاہرہ کیا قابل ذکرہ کے دور دراز علاقوں میں قائم سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ و طلبات نے بھی گلوکاری اور ڈانسنگ مقابلی کے لیے اس پروگرام میں شرکت کی ناظرین سرکاری سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ و طلبات کی نسابی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان میں چھپی مختلف قسم کی صلاحیتوں کو اوبارنے کی جانب بھی خاص توجہ دی جاتی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت آج تعلیمی زون بانڈی پورا میں کالا اتسو کے تحت میڈل سکول شیخ مالا بانڈی پورا میں ایک پروگرام منقد کیا گیا جس میں درجنوں سکولوں کے طلبہ و طلبات نے حصہ لیا پروگرام میں زونل ایڈوکیشن آفیسر بانڈی پورا نے بطور مہمانک خصوصی کے شرکت کی اس کے علاوہ زونل پلاننگ آفیسر رشید الدین، اسیاتی ذکرام اور زونل ریسورس پرسنرز نے بھی پروگرام میں شرکت کی پروگرام کے دوران بچوں نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہیڈ ماسٹر شیخ مالا محمد شفی نے پروگرام کے دوران طلبہ و طلبات سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو اوبارنے کے لیے اس طرح کے پروگراموں میں بڑھ چٹ کر حصہ لیا کریں آج کے مقابلی پروگرام میں بچوں نے پینٹنگ، ڈانسنگ اور گلوکاری کے فن میں اپنی اپنی مہارت پیش کی آئیے ناظرین آج کے پروگرام کے چند مناظر دیکھتے ہیں موسیقی 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 میری زندگی میں آکے میرے دل کا چین چھرایا تو سنگ مر مر کی مورت میں نے دیکھ کے من لل چایا اوہ من بل 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 یاد تیری جڑ پاوے سے ہوئے میرا روپ جگر میں رڑ کے آج لگاوے سے میری آجیا کا یوک کا جل تک دیر آس تک بیر بن چاہم تک دیر آس تک بیر بن چاہم تیر آندم تیر آندم تیر آندم تیر آندم تیر آندم موسیقی 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 نیلے نیلے کانکچ وہ جارم یارو وہ جارم موجہ مارم وہ جارم یارو اوٹے بلی اتھے باچہ اتھارکے یار بیلی سب چٹھے کر کے اوہ ٹیبل یکتے باجہ دھرکے یار بیلی سب چٹھے کر کے اوہ دل دا گواہر کٹیدہ نیکا گوڑا کا چھٹیدہ پٹیارا پیگا لہا چھٹیدہ پٹیارا پیگا لہا چھٹیدہ اپاری پرسی خٹن گیاسی خٹل ای بجراسی اپاری پرسی خٹن گیاسی خٹل ای بجراسی لہور پیک پاد سوڑے آنے لے ہور پیک پاد سوڑ یا اچھی ٹوٹڑ نیدنی ہی گلاسی چٹ تا جو دا سٹا خاکے ہی تُو کی کھٹ لیا یار پلاکے چٹ تا جو دا سٹا خاکے تُو کی کھٹ لیا یار پلاکے چٹ تا پوارا نڈیدہ بل کھی تے گم کھا چٹیدہ ناظرین آج کے مقابلے میں تعلیمی زون بانڈی پورا میں قائم درجن و سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ و طلبات نے حصہ لیا تام ہائی سکول باغ میں زیر تعلیم نویں جماعت کے تعلیم آتف حسن کی پینٹنگ کی کلا ہائی سکول باغ میں ہی زیر تعلیم نویں جماعت کے تعلیم ادنان نبی کی گلوکاری کی کلا اور ہائیر سیکنڈری سکول چونٹی ملہ میں زیر تعلیم دسویں جماعت کے تعلیم جاوید احمد کو اس کی ڈانس کی کلا کی بنیاد پر زلہ لیول کے مقابلوں کے لیے منتقب کیا گیا پروگرام کے آخر میں زونل پلاننگ آفیسر رشید الدین نے طلبہ و طلبات سے مخاطب ہو کر کہا کہ سرکاری سکولوں میں بچوں کے اندر چھپے مختلف قسم کے ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانے کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کیا جاتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا تعلیم کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم کتابوں سے پر جو لکھا بس وہی پڑھیں گے تعلیم کا مقصد ہے کہ ہم ایک بچے کی اور روانڈ ڈیولپنٹ کر دیں اس کے اندر جو اندر چھپی ہوئی صلاحیات ہیں ان کو باہر نکالیں کیونکہ ایک بچے میں مختلف قسم کی صلاحیات ہوتی ہے لیکن وہ خود باہر نہیں آسکتی ہے جب تک نہ ہم اس کے لیے کوشش کرنے گے سکولوں میں ان کے لیے اسی لیے ہم ایسی پروگرام کرتے ہیں تاکہ ہر ایک بچے کو موقع ملے گا کہ وہ اپنا جو اس کے اندر وہ صلاحیت ہے وہ چھپا ہوا جو ٹیلنٹ ہے اس کو وہ باہر آئے اس لیے میں سکول میں نارمل ایڈکیشن کے ساتھ کوئی کریکیولر ایکٹوٹیز کافی انتظام کیا جا رہا ہے اس کی ایک کڑی جو ہم آج یہاں منا رہے ہیں کالا اوت صاحب اس میں ہر ایک بچہ جو کچھ اس کے اندر اپنا ٹیلنٹ ہے اس کا اظہار کریں تو آج ہم زونوی لیول پر یہ پروگرام منا رہے ہیں چونکہ یہ پروگرام پوری نیشنل لیول پر منایا جا رہا ہے ابھی ہمارا پہلا انیشیٹیو ہم زونوی لیول پر اس کا کمپٹشن کریں گے اس کے بعد جو یہاں سے ہمارے بچے سیلیکٹ ہو جائیں گے وہ ڈسٹرک لیول پر جائیں گے اس کے بعد ہمارا سٹیٹ لیول کا پروگرام ہوتا ہے اس کے بعد جو وہاں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے وہ نیشنل لیول پر جائیں گے ان کا مقابلہ وہاں نیشنل لیول پر ہوگا جہاں مختلف سٹیٹ سے بچے آئے ہوں گے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ریڈیو پر دیکھتے ہیں کتنے وہاں ڈانسر ہوتے ہیں کیسے وہاں میزیشن ہوتے ہیں کیسے وہاں ایکٹر ہوتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں انہوں نے بھی سکول میں پڑھا ہوتا ہے انہوں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس فیڈ میں بھی اپنا لوحہ منوایا ہوتا ہے تب جا کر وہ آگے جا کر بڑے بڑی اپنا نام کماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہاں بھی وہاں پروگرام ہوتے ہیں بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں کمپیٹشنز ہوتے ہیں سنگنگ کمپیٹشنز ہوتے ہیں تو وہ بچے یہاں سے سکول میں سے آگے بڑھ کر جاتے ہیں پھر وہ ان کے سکول ہوتے ہیں اس کے لیے میزک کے لیے تو وہ وہاں پر بھی جاتے ہیں لیکن تب ہی وہی بچے وہاں جائے گا جو پہلے یہاں بھی لوکل لیول پر اپنا کچھ تیلٹ دکھائے گا جو ہی کوئی بچے جس میں کوئی جائے گا میں وہاں جاؤں گا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے پہلے اس کو وہ اپنا سکول میں اپنا رہنے دکھاتا ہے جب اس کو وہاں کچھ لفٹ مل جاتی ہے اس کو کچھ وہاں انکروٹ مل جاتی ہے تب وہ آگے جا کر پھر ان سکولوں میں جاتا ہے میوزک کے کلاس ہوتے ہیں ڈانس کے کلاس ہوتے ہیں تو وہاں سے بڑھ کر اپنا نام کماتے ہیں پڑھنے کا مطلب نہیں بس ہمیں لکسر بنوں گا مینجر بنوں گا مینٹ ٹیچر بنوں گا ملیکٹر بنوں گا جتنا یہ نہیں ہے اس سے بہت 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 سارے فیلڈ ہیں میوزک میں آپ کا فیلڈ ہے ڈانس میں آپ کا فیلڈ ہے آئی بات سمجھ تو اسی لیے یہ پرگرام منائیں جاتے ہیں میں تمام بچوں کا شکر گزاروں جو اپنے یہاں تشریف آیا اور اپنے اپنے فن کا مظہرہ کیا یہاں پر انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے ہمارے جو جائز صاحب آنے انہوں نے آپ کی سیلیکشن کی ہوگی کس میں کتنا ٹیلنٹ ہے وہ انہوں نے آپ کا ہمارا پینٹی کا مقابلہ بھی ہے ہمارا اندر چاڑ رہا تھا پینٹی کے میدان بھی دیکھو بڑے بڑے نام کما رہے ہیں لوگ یہ سکول آنا صرف نوکری کے لیے نہیں ہے یہاں آپ کا ہر ایک ٹیلنٹ جو ہے آپ میں اندر چھپا ہوا ہے اس کو یہاں نکارنا ہے اس کو باہر لانا ہے تاکہ آپ مختلف شعبوں یہاں سے جا کر مختلف شعبوں میں آپ اپنا نام کمائیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ان بیدان اس فیلڈ میں بھی اپنا کام کرتے رہیں گے پڑائی کے سازات ان شعبوں میں بھی اپنے دکھائیں گے گانا میوزک دانس پینٹنگ ان میں بھی بہت کوشش کریں گے ان میں بھی اپنا نام کمانے کی باقی میں آپ یہ سکول کا ایڈوانس صاحب کا شکر گزار ہوں اپنی کلچر روین کا شکر گزار ہوں اپنے میڈیا انچارل جو ہماری صاحب صاحب ہیں بہت محنت کرتے ہیں آپ کے پروگرام کو پورے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں تمام لوگ آپ کے دیکھتے ہیں یہ ہمارا جو یوٹیوب چنل کھلا ہے نا یہ پوری لوگ دیکھتے ہیں یہ پوری اوپن ہے ہر ایک دیکھتا ہے اس کو تو آپ کے گھر والے بھی دیکھیں گے باہر کے لوگ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے کمنٹ دیں گے آپ اس بالے میں کہ آپ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں اس میں تو اس سے آپ کی حوصلہ افضائی ہوگی اور انشاءاللہ آئیں آنے والے دنوں میں آپ اونٹی لیول پر ڈسٹرک لیول پر سٹیڈ لیول پر اپنا مقابلہ کریں گے تو واقعی میں آپ تباہم لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف آیا اور یہاں یہ اپنا پروگرام دیکھا ہے ساتھا میں ہرمان صاحب کا بھی بڑا شکر بزار ہوں جو نے ہمیں یہاں فیلڈ محیسر کے اکاملیشن محیسر کی اس پروگرام کو منعکت کرنے کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ہم اور بڑا آواج دیں گے باقی تھانکیو وریمائٹ ناجون پروگرام کے آخر میں ایک اطلاع سماعت کریں زونل ایڈگیشن آفیسر بانڈی پورا کے ایک اطلاع کے مطابق زون میں قائم تمام سکولوں کے نوڈل آفیسران کو متعلق کیا جاتا ہے کہ وہ روامہینے کی پانچ تاریخ تک اپنے اپنے سکولوں کی سکول پروفائل اپ ڈیٹ کریں اس کے علاوہ پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک سکولرشپ کے تمام لبازمات کو مکمل کر کے مرتب کردہ فیرست کو روامہینے کی دس تاریخ تک زونل ایڈگیشن آفیس بانڈی پورا بیج دیں واضح رہے دس نومبر کے بعد کوئی بھی فیرست قابل قبول نہیں ہوگی یہ تھی ایک اطلاع زونل ایڈگیشن آفیسر بانڈی پورا کی جانب سے